انہوں نے اس کے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا لگ بگ ایک ماہ پور اسے آپ کا کافی پیار ملا کسانوں کا اور کافی کسانوں نے اس پر اپنی اپنی پتکیائی بھی دیں کامنٹ کے مادم سے کچھ کا کہنا تھا کہ ٹیکٹر کے بنا کھیتی ہو ہی نہیں سکتی اور کچھ کا کہنا تھا کہ ہم ٹیکٹر لینے کے بعد برواد ہو چکے ہیں ہمیں جمین بھی بیچنا پڑ رہا ہے کچھ نے تو یہاں تک بھی کہا کہ اس کے قرآن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ انہیں آتنکتے بھی کرنی پر سکتی ہے یہ استحتی ہے بھارتی کسان کی کیا قارن ہے کہ آج کا جو کسان ہے وہ ٹیکٹر کے قارن اتنا پریسان ہے اور ٹیکٹر ہی نہیں کچھ ایسے پائنٹ ہیں اور بھی جن کو ہم اس ویڈیو پر آپ ڈسکرس کریں گے اور آج ایدی آپ نے یہ پورا ویڈیو دیکھ لیا تو آپ یقین مانیے آج کے بعد آپ کو کھیتی کرنے کا آپ کا نظریہ ہی بدل جائے گا آپ کھیتی پر جب بھی لاغت لگائیں گے تو آپ سوچیں گے دس بات کہ ہم جو پیسہ کھیتی پر انویسٹ کرنے والے ہیں کیا وہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے چلیے دوستوں ویڈیو سے بات کرتے ہیں میں ہوں راکی ساہو آپ دیکھ رہے ہیں ایگرو جیوین بات ہے کسان کی اس چینل کا مقصد ہے کسانوں کو سطر کرنا اور کسانوں کے جنگی بروان ہونے سے بچانا ہمارے چینل کا یہی ادیس ہے اور یدی یہ چینل کا اچھی لگائے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل یدی پہلی بار آئے تو چینل کو سسکرائب کریں دوستو کرد لینا کوئی بری بات نہیں ہے کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں آپ کرد کا استعمال کیسے کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے اب میں آپ کو ادھارت سے بتاتا ہوں کہ مالی جی آپ کسی بیجنس پر کیلئے لون لیتے ہیں ایک وقتی وہ ہوتا ہے جو ہماری مالی جی کار لینا ہے اسے موٹر سائیکل لینا ہے موٹر سائیکل لینا ہے وہاں پر بھی کرد لیا جاتا ہے ایک وقتی ہو رہا ہے ہمارا کیسا جو کسان ہے وہ کیا کر رہا ہے ٹیکٹر لے رہا ہے دوسرا کیا کر رہا ہے وہ جمین خرید رہا ہے کرد لے کر یا پھر اپنی جمین میں کوئی بھی انمیشمنٹ جیسے کنوہ بغیرہ کر رہا ہے تو یہ دو پرکار کے کردے ہوتے ہیں جدی کسانٹ ٹیکٹر کے لیے کرد لیتا ہے جمین خریدنے کے لیے کرد لیتا ہے کنوہ خودوانے کے لیے کرد لیتا ہے بورویل کے لیے کرد لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے اس کی پرابٹ بڑھے گا اس کی آمدانی جو ہے بڑھے گی اس کی آمدانی بڑھے گی وہیں یدی ہم کار خریدتے ہیں موٹر سائیکل خریدتے ہیں تو یہ کوئی ہمیں پیسے نہیں دے گا بلکہ اس کی جو کیمت ہے وہ ہمیشہ گھٹتے رہے گی تو ایسے کرد لینے میں آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا بلکہ ہنڈیٹ پرٹنے کے آپ کو نقصان ہی ہوگا ایک تو کیمت بھی گھٹے گی اس سے آپ پہ آپ بیاز دیں گے اس سے کوئی ریٹرن آپ نہیں لیں گے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کہیں پیسہ انویس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ پر جو پیسہ ہے جو آپ کرد لے رہے ہیں وہ آپ کا اتنا ریٹرن ملنا چاہیے اس کا ٹھیک ہے تو آپ جو ہے کرد کے چنگل میں نہیں پھستے ہیں لیکن ادھکتر ہوتا کیا ہے ابھی کے سمیے پر یہ ہو رہا ہے کہ دیکھا سکی لوگ جو ہے وہ کیا کرد لے کر بھی اپنا سوک جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں اور سوک بڑھا رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ بھائی جو ہمیشہ کرد کے دل دل میں پھستے جا رہے ہیں کسانوں کے ستی یہ ہے اب آپ نے یہ دو چیزے سمجھ لی اب ہم اس کو ایک طریقے سے اور جانتے ہیں کہ ہم نے جیسے ٹیکٹر کے کرج کی بات کی ہے تو ایک وقتی یہ ہے کہ جس کے پاس بیس اکڑ زمین ہیں ٹھیک ہے اور ایک وقتی وہ ہے جس کے پاس جو ہے پانچ اکڑ زمین ہیں اب ہو گئے کیا کہ بیس اکڑ زمین والا جو کسان ہے ٹھیک ہے اس نے ٹیکٹر جب وہ لیتا ہے تو اس کا جو کام ہے وہ بیس اکڑ میں کم سے کم پانچ گھنٹے ایک اکڑ جتائی کرتا ہے وہ تو سو گھنٹے کا کام کم اس کا ہو جاتا ہے اور پھر کم نکال کے اس کی جو کسٹیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں دوسرا پانچ اکڑ کا جو کسان ہے اس کے پانچ اکڑ پچیس یعنی پچیس گھنٹی پچاس گھنٹے کا کام ہے اسے جدہ کا اس کا نہیں ہے اب دوسری بات اس میں یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر پانچ اکڑ کی کسان بھی ہے اور یہ بھی وہ قرائے سے چلاتا ہے اور قرائے سے چلانے کے بعد یہ بھی وہ پیسے کماتا ہے اس ٹیکٹر سے تو وہ ٹھیک ہے لیکن یدی اس نے سوک میں لے لیا اس کے پاس صرف پانچ اکڑ زمین ہے اور اس نے دس لاکھ کا انویسٹمنٹ کر لیا قائم ہے ٹیکٹر لینے میں صرف ٹیکٹر کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں اور بھی کوئی انویسٹمنٹ یدی وہ کر رہا ہے ماندو ٹیک ہے وہ کار خرید رہا ہے اچھی موٹر سائیکل اس کو چاہیے جبکہ اس کا کام چل رہا تھا اس کی پرانی موٹر سائیکل میں تو وہ اگر نئی موٹر سائیکل لے رہا ہے مکان اس کو بہت ہی بڑا چاہیے حویلی چاہیے اس کو تو ہوتا کیا ہے کہ اب وہ کرز کے جان میں فس زیادہ ہے لیکن یدی مالی جی آپ کے پاس آمنانی زیادہ ہے جمین آپ کے پاس میں ہے اور دوسری انکم بھی ہے سچائی جمین ہے آسی چائی جمین ہے اگر سچائی جمین ہے تو ٹھیک ہے آسی چائی جمین ہے تو پھر آپ کو کافی دکت ہے ہوگی تو کرز لینا کوئی بری بات نہیں ہے بڑے بڑے بیجنسمن ادیوپتی کرز لے کر ہی امیر بن رہا ہے لیکن ایک کسان گریب جو کرز لیتا ہے تو بھائی جو ہے کرز کے دلدل میں فستے رہتا ہے خاص کر مدیم برگی پریوار جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم میڈل کلاس کہتے ہیں ٹھیک ہے مدیم برگی جو پریوار ہے وہ کس لیے کرز لے رہا ہے اس کو نیا موبائل چاہیے اس کے لیے کرز چاہیے نئی موٹر سائیکل چاہیے اس کے لیے کرزا اسے چاہیے مکان ہمیں اچھا خاصا بنوانا ہے جبکہ اس کے پرانے مکان میں کام چل رہا تھا موٹر سائیکل بھائی پرانی میں کام چلا سکتا تھا کار بھی لینے ہمارے جی ضرورت کی چیزیں ہوگا لیکن کار بھی یہ نہیں لینے رہا ہے تو اپنی حیثیت کے ساتھ سے لے لیں پرانی لے سکتے ہیں آپ لیکن نہیں ہمیں تو نئی کار چاہیے وہ بھی دس لاکھ بارہ لاکھ ایسیو بھی چاہیے اس کار پیو چاہیے یہ سارے جو سوکھ ہیں ہمارے یہ ہم کرز لے کر یادی پورا کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ گھاٹے میں جاتے ہیں اور یادی ہم کرز ایسے کاماؤں کے لیے لیتے ہیں جہاں پر ہمیں دو پیسے ریٹان آتے ہیں مان لی جی ہم دس پرشنٹ کا بیاز دے رہے ہیں ٹیکٹر کے لیے پانچ لاکھ کا ٹھیک ہے پانچ لاکھ کے روپے کے لیے دس پرشنٹ ہم دے رہے ہیں پانچ لاکھ کا کرز لے یادی آپ کے پاس سے پیسہ اور جا رہا ہے آپ کی کس بھی نہیں پٹ پا رہی ہیں مان لی پانچ اکر زمین تھی آپ نے سوچا کہ کرائے سے ہم ٹیکٹر چلا لیں گے مگر کرائے بھی چلانے کے بعد بھی یادی آپ پانچ اکر سے ایک لاکھ روپے سال کی اکر نہیں کم آ رہے ہیں تو آپ کے پاس سے پٹانی پڑے گی پانچ اکر میں کتنا نکالیں گے آپ اچھا وہاں پانچ اکر کی ہم مالی جی اور بات کرتے ہیں کہ مالو بیس اکر آپ نے کیا کر لی پھیکے پر کر لی لیچ پر کر لی تو بھی آپ کا ٹیکٹر کا خرچہ نکل جاتا ہے بیار کا خرچہ نکل جاتا ہے تو آپ کوئل بھی انویسمنٹ کریں خاص کا ٹیکٹر کا سمجھ دی جتنے بھی انویسمنٹ ہے جو بڑے انویسمنٹ چلاتے ہیں دس لاکھ پندرہ لاکھ روپے ہمارے لگتے ہیں ٹیکٹر پر تو آپ کو بڑے فوق فوق کر قدم رکھنے پڑیں گے بڑے سوچ بچار کر آپ کو ٹیکٹر کے لیے جانا ہوگا یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کے باس کم زمین ہے دسی کر زمین ہے آپ پرانی ٹیکٹر دیکھ لیں بڑی ہے دو سال تین سال چار سال چلی ٹیکٹر آپ کی بجٹ میں جو ہوتی ہیں آپ نگت خرید لیں چار لاکھ پانچ لاکھ روپے لے کر ٹھیک ہے تو آپ جو ہے کبھی بھی کرز کے جان میں نہیں فس پائیں گے ہمارا مقصد اس ویڈیو کا بنانے کا یہی ہے کہ آپ کرزہ لیں لیکن ایسی جگہوں پہ لیے کرزہ لیں ایسے کام کے لیے کرزہ لیں جو کی جتنا بھی بیاز لک رہا ہے جتنی بھی اس کی قسط آ رہی ہے اور جو گھٹے کرام اس کی جو قیمت ہو رہی ہے اس کے ایبس پر اس سے آپ کو جیادہ فائدہ ہونا چاہیے آپ کا مالی جی ایک لاکھ روپے کا بیاز لگ رہا ہے ٹیک ہے ایک انداز کے لیے ہم لے رہے ہیں ایک لاکھ کا بیاز آپ کا لگ رہا ہے تو آپ کو کم سے کب دو لاکھ روپے ڈیڑھ لاکھ روپے اس سے نکلنے چاہیے تب جا کر کہیں آپ ایک لاکھ روپے بیاز بھی نکال پائیں گے اور جو قیمت گھٹ رہی ہے ٹیکٹوں کی ہر دن ٹیک ہے ہر دن قیمت گھٹتی ہے ٹیکٹوں کی تو اس کے حساب سے اس پر بچت آنی چاہیے تو پھر ٹیکٹر آپ کے لیے فائدہ کا سودا ہوگا انیتہ سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوگا ایکڑ کے کسان ٹیک ہے دو ایکڑ کے کسان پانچ ایکڑ کے کسان ٹیکٹر کو لے رہے ہیں اور وہ قرائے بھی نہیں کر رہے ہیں تو وہ جو ہے کرج کی چنگل میں اتنے فستے چل جا رہے ہیں کہ ان کو نکلتے نہیں بن رہا ہے اگر کسی کاران بس ایک بھی فصل ہے ان کی خراب ہو جاتی ہے تو آپ یقین مانیے ان کی جوسریتی ہے وہ بد سے بدتر ہو جاتی ہے بس پیسہ ہے دو چار پانچ لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس میں تو آپ پرانے ٹیکٹر دیکھ لیں ایک ٹیکٹر لائے ہم کو بھی ایسا لگا کہ نہیں ہم اس سے کوئی کم ہے کیا ہم نے بھی ٹیکٹر خرید کے لے آیا اور پھر اس کا جو حرزانہ ہے وہ آپ کو کم سے کم پانچ سال تک تو بھوگت نہ پڑے گا آپ کی جو قسطیں ہیں وہ تین سال یا پانچ سال کی رہتی ہیں جب تک وہ کرج نہیں پٹے گا آپ چین سے سو بھی نہیں پائیں گے دوستوں ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ سترک ہوں جاگروک ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ کسان کو جاگروک ہونا چاہیے آپ ایسی چیزوں پر انویسٹ کریں سب سے بڑی گڑیت تو یہی کہ آپ جہاں بھی پیسہ انویسٹ کر رہے ہوں جب کسی بیزنسز کر رہے ہوں کھیتی پر کر رہے ہوں تو آپ کو کلکلیشن کر کے آنا چاہیے آج سے آپ ایک نرنہ لیں کہ ہم جہاں بھی پیسہ لگا رہے ہیں تو ہمیں کم سے کم وہاں سے دس پسند ایٹرن تو آنا ہی چاہیے دس پسند ایٹرن کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے دس لاکھ روپے ٹیکٹر سے لیے دس لاکھ روپے ٹیکٹر پر یہ خرچ کیے ہیں تو ہمیں اس سے ایک لاکھ روپے سال کم سے کم واپس آنے چاہیے یا ہم نے کوئی کھیتی کی ہے تو کھیتی سے بھی کم سے کم ہمیں دس پرشند کا ایٹرن تو آنا ہی چاہیے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے آپ کرد کے چنگل سے بس سکتے ہیں کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ ہم کہاں انویسٹ کریں آج کے ویڈیو میں تنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے جان کرتے ہیں تفقیق نمازکار جائیں جے کسان جائے جوان